دانیا کو بیل مل گئی ہے حالت یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جھوٹے ہیں اور یہ وراست اور پوست ماتم رکوانے کے لیے یہ کیس بنایا گیا تی ان کی بیٹی نے بولا کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے نہ بلیک میلن کا پروف ہے نہ ویڈیو وارل کرنے کا پروف ہے نہ بنانے کا پروف ہے بیٹی نے بس اتنا کہا کہ میں نے ان کو وراست سے نہیں روکا اچھا جی ناظرین اسے تمہیں موجود ہیں دانیا کی والدہ مسترمہ تو ان سے پوچھیں گے جناب کیس میں کیا اپ ڈیٹ آئی ہے کیا ہوا ہے جب ان کے ہیڈنگ تھی وہاں پہ اندر کیا معاملات تیپ آئے ہیں السلام علیکم آنٹی جان والیکم اسلام بیٹی جی آنٹی دی آپ یہ بتائیں جب آپ کی ہیڈنگ تھی کراچی میں لاسٹ اس ہیڈنگ میں کیا ہوا ہے کیا دانیا کو ریلیس مل گئی ہے دانیا کو وہاں سے بیل مل گئی ہے اور کیا کیا معاملات وہاں پہ تیپ آئے ہیں آپ کے شکر الحمدللہ بیٹا دانیا کو بیل مل گئی ہے ماشاءاللہ اس حرک کیس ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جھوٹتے ہیں اور یہ وراست اور پوسٹ ماتم رکوانے کے لیے یہ کیس بنایا گیا جی جی اور بہت زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ لیکن ہم اللہ تعالی نے ہمیں ہمت دی ہم ہمت نہیں ہارے تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اپنی طرف سے بہن بھائی بھی بھیجے مدد کے لیے بلکل اور انشاءاللہ ہمیں حق بھی ملے گا اور جیت بھی ملے گی شکر انشاءاللہ آپ یہ بتائیں کہ ناظرین کو دانیا کتنی دیر جیل میں رہ کے آئی ہے بیٹا تین مہینے جیل میں رہ کے آئی ہے تین مہینے رہ کے آئی ہے تو تین جب دانیا باہر رہی ہے تو آپ نے اسے بات چیتے کی کہ وہاں بیسا کیسا سلوک کیا گیا اور کیا ابھی تک وہ ذہنی طور سے دباؤں سے باہر آ چکی ہیں نہیں ہے ابھی بھی بچاری بھو ڈیپریشن میں ہے وہ نہیں بیٹا ابھی تو وہ ڈیپریشن میں ہے لیکن جیل میں لوگ ڈیلی ہی جاتے تھے پتہ کرتے تھے اس کا وہ کیسے لیکن ماشاءاللہ وہاں پہ کوئی اس کے ساتھ جاتی نہیں کی تو اس کو وہاں پہ دباؤں سے نہیں کہیں ڈالا گیا کہ آپ اپنے کیس واپس لے لیں تو ہم آپ کو باہر زمانت دے دیں گے کچھ ایسا بیسا اس کے پریشور تو نہیں کیا گیا تھا اندر اس کے ساتھ نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے تو اب جب آپ کی یہاں پہ کیا نام ہے ہیرنگ تھی وہاں پہ عدالت میں تو وہاں پہ آمل لیکل صاحب کی پہلی بی بشہ صاحبہ مجود تھی اور ان کی بیٹی مجود تھی جی جی ان کی بیٹی بھی تھی ان کی بیٹی نے بولا کہ میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے نہ بلیک میلن کا پروف ہے نہ ویڈیو وارل کرنے کا پروف ہے نہ بنانے کا پروف ہے میں نے تو سے درخواست دی تھی آئی ف آئیے میں آگے مجھے کیس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں تو جب پھر جب ان کی بیٹی نے عدالت میں یہ کہا کہ جناب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ نے آگے سے یہ کوئیسٹن نہیں کیا جناب تو پھر میری بیٹی جو تین مہینے اندر جیل میں رہ کیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا جواب کون دے گا مجھے جواب دیں گے بیٹا اس کا ہم جواب لیں گے ہمارے بھائی ہیں وہاں کراچی میں ان کا نام ہے سابر بھائی وہ بہت اچھے ہیں ان کے اور دوست بھی ہیں انہوں نے بہت اچھا استقبال بھی کیا اور ہمارے جج ساتھ کی بھی بہت مہربانی ہے ہم پہ انہوں نے بیس لاکھ کی زمانت سے پھر میں نے روکیسٹ کی درخواست بھی کہ ہم غریب ہیں ہم بیس نہیں بھر سکتے تو انہوں نے پانچ لاکھ مچالکہ کا بولہ کی بھریا تو پھر پانچ لاکھ روپی جو مچالکہ تھا کس طرح آپ نے وہاں پہ دیا کسی نے آپ کی حرد کی وہاں پہ یا کیا سین ہو سابر بھائی ہیں انہوں نے دیا انہوں نے اپنی زمانت پہ دیا دی جی تو اس وقت کمرہ عدالت میں بچھرا صاحبہ جاتھوں کی بیوی تھی ان کے تاثرات کیا تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ٹھیک بات کی یا ان کا روئیہ ابھی بھی ویسے ہی تھا جیسے پہلے دن سے نہیں نہیں ان کا مطالما کا تو رویہ جیسے تھا ویسے ہی ہے لیکن اب دو تین پیشیوں پہ وہ نہیں آئی جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میری بیٹی بھی جواب دے گئی ہے کہ کچھ نہیں ہے تو وہ آئی نہیں ہے دو تین پیشیوں میں ان کے زیادہ آنے جو بہت پاکستان میں حلق اللہ مچا رہے تھے کہ جی ہم یہ ٹیسٹ کیس لے کے آ رہے ہیں ہم ایک مثال بنا دیں گے وہ بھی تین پیشیوں پہ نہیں ہے چھوڑ گئے اچھا تو میری بات سنے جو آمار لیاکر جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو ان کی بیٹی نے تو کہا کہ جناب مجھے نہیں پتا کس نے وائرل کی ہے لیکن آپ نے اس کے پر کوئی قدم اٹھایا ہے کہ جناب اس چیز کو سامنے لائے جائے کہ جس نے بھی ویڈیو وائرل کیا اس کو منظر آنے پر لائے جائے آپ نے کچھ ایسی بات کی ہے وہاں پہ کہتی ہیں کہ آپ کے انڈ پہ تو کسی نے اس چیز کو ایکسپوز کیا تو پھر جو واقعی طور پہ جو مجرم ہے آپ بھی چاہتی ہیں کیا وہ بندہ سامنے آئے جس نے بھی کی ہے بیٹا یہ بات میں سارے کیسز ہیں ان کے بارے میں ہم بات میں کچھ بتائیں گے ابھی میرے خود کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور بیٹی کی تو بلکل طبیعت بہت خراب ہے اس کی حیث پر اب چل رہا ہے نا کیس انشاءاللہ سارا کچھ ہو جائے گا تو وہاں پہ ان کی بیٹی نے کچھ معاملات پائے ہیں آپ کے ساتھ جناب جو ان کا حصہ بنتا ہے دانیا کا ان کو ملنا چاہیے کچھ اس کی طرف کتنی پڑھ گیرہ سائیہ آپ کے جو عامل لیکت کے پرسے میں اس کی بیٹی نے بس اتنا کہا کہ میں نے ان کو نہیں روکا ان کی بیٹی اب مان گئی ہے کہ وراصل سے میں نے ان کو نہیں روکا جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے ایسی ہی ہے جی جی بالکل تو بشرا صاحبہ کے مطابق جناب انہوں نے تو اس بات پہ کوئی رد عمل کا ظہار تو نہیں کیا جب ان کی بیٹی نے یہ کہا دانیا صاحبہ کو جو حصہ وہ ملنا چاہیے ان کی ماں کا کوئی رد عمل سامنے تو نہیں آیا بات سننے کے بعد نہیں نہیں وہ بس موڈ آف تھا فموش بٹی رہی تو آپ کے مطابق جب دانیاں وہاں سے آئی تھی عمل لیاقت کی رہائشگاہ تے اپنے گھر واپس تو عمر صاحب کے پاس 21 کروڑ پیا تھا جو گاریاں تھی جو بینک بیلنس تھا تو ان کی پوری ریپورٹ آپ کو مل چکی ہے آپ کے وکیل کو جناب عمر صاحب اپنے براست میں کیا کیا چیز چھوڑ کے گئے ہیں لیکن آپ کے بقول لاسٹ ٹائم کے ان کی بیویوں نے گاڑیاں بیچ دی ہیں جی جی گاڑیاں بیچ دی ہیں وہ ہم پھر ساری پروپٹی بوششا صاحبہ کے پاس ہے پیسے بھی ان کے پاس ہیں نوکر بھی جنہوں نے مسئلے کی وہ بھی ان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں تو یہ سارا کیس اب چلے گا نا بس ایک دو دن تک لگ جائے گا کیس انشاءاللہ تو اب عدالت نے کچھ اس پر ایکٹیوٹی کی ہے کوئی ان کو روکا کچھ کی اب آئندہ کے بعد آپ کوئی چیز نہیں بیچ سکتے آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتے آپ جس طرح نے گاڑیاں بیچی ہیں ایسے کل کو کوئی اور چیز بیچ دیں تاکہ پھر آپ کو پتا نہ چلے کیا کیا پروپٹی آپ کے پاس کو لسٹ ملی ہے آپ کو نہیں لسٹ تو ہے سارے چیزوں کی لیکن بیچا صرف یہی پتا چلائے کہ انہوں نے گاڑیاں بیچ دی ہیں تو باقی انشاءاللہ ایک دو دن میں کر رہے ہیں تو آپ کے وکیل کے مطابق مینم جو آپ نے وکیل رکھا ہے ماجی ان کے مطابق دانیا صاحبہ جو ہے وہ عمل لیاقت کی پروپٹی میں جتنی بھی ان کے پروپٹی ہے کل جائدات ہے اس میں کتنے پرسن کی وارث ہیں یہ میرے وکیل لیاقت گبول صاحب وہ بتا سکتے ہیں ان چیزوں کا مجھے نہیں پتا بھی اب جب سے دانیا صاحب ابھی آپ آپ کراچی میں آئیں یا اپنی سیٹی لودرا میں آ چکی ہوئی ہیں نہیں نہیں ہم پرسو کے گاؤں آ گئے ہیں تو اب جب سے آپ گاؤں آئیں پیچھے سے کئی آبے کالز ہوا ہے تو نہیں جیسے آپ کو پہلے سیٹ کی کالز آتی تھی کہ جناب آپ اس کیسے پیچھے ہر جانس کے بات کوئی آسی بیسے کال تو نہیں آنا شروع ہوئی نہیں نہیں وہ میرے بھائی صابر بہن نے اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ بشرا بی بھی آپ سو سمجھ کر ان سے بات کرنا ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں دیسرہ دین ہے کوئی کال نہیں کچھ سب خموش ہیں تو بشرا صاحبہ نے جب آپ کے وکیل نے بشرا صاحبہ کو یہ بات کری کہ آئندہ کے بعد بشرا صاحبہ آپ سو سمجھ کے کال کرنا تو بشرا صاحبہ کوئی ردیہ میں سامنے آئے تھا اس وقت کہ میں انوالد نہیں تھی نہ میں انوالد ہو رہی ہوں کچھ بولی تھی سوٹیہ ہموش نہیں تھی وہ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں کی مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا ٹھیک ہے اب آپ کے وکیل نے کچھ کہا آپ کو کتنی کہ ہیڑنگ کے بعد انشاءاللہ دانیا کو اس کی وراست ملے لے گی کچھ پتا چلے آپ کو کیا آپ کی نیکس جو ہیڑنگ ہے وہ کب ہے نہیں نہیں دو تین چار دن میں کیس لگ جائے گا پھر جو عدالتی حکم دیں گے کاروائی تو پھر پتا چلے گا تو ابھی فیل وقت جو دانیا صاحبہ ہیں ان کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں وہ ذاتی طور پر آپ بھی ان کے دیکھ رہی ہیں جو بھی ان کے خرچے ایکسپینسیز ہیں کہ ان کو کچھ قانونی طور پر جو خرچہ وغیرہ ملے رہا ہے عامر لیقر کی طرف سے کچھ نہیں نہیں عامر کی وجہ سے تو ابھی کچھ یہ نہیں ملا نہ پہلے زندہ تھی ملا تھا نہ اب ملا ہم خود ہماری لوگ مدد کر رہے ہیں ہماری حیثیت بھی نہیں تھی بس ہمارے ہم نے اللہ سے مانگا اللہ نے فرشتے بھیجی اپنی طرف سے تو وہ لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں آگے بھی انشاءاللہ پورے کیس میں وہ کریں گے تو دانیا صاحبہ جب وہاں سے رہا ہوئی ہیں کچھ سے تو عامر لیقر صاحب کی قبر پہ گئی تھی وہاں پہ ہو کے آئی ہیں وہاں پہ دعا پھر کے آئی ہیں وہ قبر کو تو اس نے تالہ لگوائی ہوئے بشرا بی بھی وہ اب انتظام کروائیں گے کہ بھی ان کو کھولا جائے وہ دانیا ان کی قبر پہ جانا چاہتی ہے تو اس کے بعد پھر آئے گی دانیا کراچی میں پھر جائیں گے جی بلکو اس نے تالے لگوائی ہوئے بھی اس نے وہاں پہ بلکل لوگ کیا دانیا صاحبہ وہاں پہ کبر پہ حاضر نہیں دیکھیا یہ بھی دعا نہیں مانگیا یہ وہاں پہ تو دانیا صاحبہ آپ کیا چاہتی ہیں آپ ان کی والد نے انہوں نے کچھ بتایا آپ نے توڑ پہ کہ ان کی خواہش کیا ہے وہ آپ کیا چاہتی ہیں زندگی کو کیسے کنٹینیو کریں گی آگیا کیا اب ان کی عمر دیکھے جائے مہد انیس یا بیس سال وہ پریشر میں ہے اور وہ دھماکی طور پہ آپ کو پتہ ہے جیل جیل ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائنا تو ایک اتنا بہت بڑا ہم سے ہم کے ظلم ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے ابھی تو ہم کچھ دن ریسٹ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی ہوگا کیس کا وہ کریں گے سب معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ جی بلکل بہت شکریہ اور آخر میں آپ ہمارے حکمرانوں کو اگر آپ کو لگتا کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا بھی تک آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو وہ چیز وہ حق نہیں مل رہا جس کی آپ حق دہ رہا ہے تو آپ اپنی آواز ہمارے پلیٹ فارم پر بتا سکتی ہیں اگر آپ چاہے ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایف آئی اے نے بہت ظلم کیا ہے ان کے پاس کوئی کسی چیز کا پروف نہیں تھا انہوں نے آ کے ایک بیوہ کو اور ایم این اے کی بیوی کو بینہ دبٹے بینہ جوتے کے گھسیٹتے ہوئے لودرا سے کراچی تک لے گئے اور یہ ہمیں ابھی بھی نہیں بھولے گا یہ بہت بڑا سجن انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے تو میری پھر بھی اپیل ہے تمام بڑے اداروں سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ظلم آج ایک ایم این اے کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوا ہے دیوہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کل کسی اور غریب کے ساتھ اچھا مار جی ایسی کیا وجہ ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ابھی بھی تنقید جو ہے دانیا کو ہی بنا رہے ہیں کہ دانیا ہی قصوروار ہے کیا لوگوں کا تماغ اتنے ہی واش کر دیا ہے بشرا صاحبہ نے یہ کہہ کے کہ دانیا قصوروار کے لوگ ابھی بھی جو ہے دانیا کو قصوروار سمجھتے ہیں بیٹا لوگ جو ہے نا وہ ان کے بشرا صاحبہ کے سب خرید دیوئے لوگ ہیں لوگوں کو چھوڑے ہیں اللہ جو ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے لیے اللہ سب سے بڑی طاقت ہے اور عزت زلت دینے والا میری رب کی ذات ہے ہمیں لوگوں سے کوئی پروانی ہے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے ہم کیا چیز ہیں بے شک ایسے ہی ہے لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں آپ لوگ جو کہتے رہے کہتے رہے جو ہمارا قانونی طریقہ ہے جو حق ہے شریعت دے رہی ہے اللہ کی طرح سے قانون دے رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں آپ آخر میں آپ آمر صاحب جو بیٹی تھی جناب اس نے جو قدم اٹھایا آپ اسے خوش ہیں کہ ان کی بیٹی نے حق کی بات کیا ہے جو ان کو کرنے چاہیے تھی پہلے دن نہیں اس کی اب وہ میں کیا بولوں وہ بھی میری طرح میری بیٹی کی عمر کی ہے بچی ہے تو یہ بڑوں کا کردار ہی ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو ضلیل اور خوار کرنا اور اس نے ایک نجائز طریقہ کیا اپنی بیٹی کو اپنے بچوں سے باپ سے بچینا ان کو ابھی جنجے کی میں نہیں ملنے دیا تو سارا کدار اس موتہ بشرا کا ہے یعنی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بشرا صاحبہ ہے بشرا تھا میں نے اپنے بچوں کا دواق بھی واش کیا تھا تاکہ اس کے بچے بھی اپنے باپ کے حلاف بدن ہو جائیں اور وہ یعنی کہ پوری گیم کی جو پلینر ہے وہ بشرا صاحبہ میں نہیں آئیں گے اب وہ دیکھیں ہمیں تو بیٹا یہ نہیں پتا اب ان کی ماں ہے وہ جو چاہے کروا سکتی ہے ان کی ہم کسی کے دل کے اندر تو نہیں گل سکتے وہ اللہ کی ذات ہے ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بڑی اتنی بڑی سے اللہ نے ہمیں نکالا انشاءاللہ آگے بھی ہماری اللہ اور جو بہن بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ مدد کریں گے انشاءاللہ ہمیں کامیابی اتنی بڑی آپ کو لگ رہا تھا وہاں پہ بشرا صاحبہ کا چہرہ دیکھے کہ ان کو عمر لیاقت کی اس دنیا سے جانے کا کافی بہت ادرہ دکھ ہے کیا ان کے چہرے پہ وہ دکھی اور پیشمانی آپ کو نظر آ رہی تھی بیٹا نہیں یہ بہت ہی انہوں نے ظالمانہ رد عمل دکھا ہے کوئی بھی ہو کسی کا بھی کیارہ چاہیے اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ وہ ہمارا پیارہ ہے کچھ تو انسان اپنی اس کا کھانا پینا جس بندے نے اتنا کچھ ان کے لیے کیا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس یہ مر گئے سکون سے سونے دے ایسا نہیں ہوتا یہ بہت بڑی ضیعتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور آخر میں آپ بشرا صاحبہ کو کیا پیغام دیں گی بس اللہ تعالی ہدایت دے ان کو میں اور کچھ نہیں کہنے جی بلکل ماں جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری دعائیں ہیں کہ عزوج الحق اور سچ کی فتح کرے ہم چاہتے ہیں کہ آمل ڈیکر صاحب کے ساتھ برپور انصاف ہو اور ابھی آپ کی جو پوسٹ وہ تو بلکل ہتم ہوگی وہ تو بلکل بھی اب نہیں ہو سکتا تو اب اس پہ فردر آپ کیا اس پہ ہوگا انویسٹیگیشن دیکھنا ہے کہ ہماری ساتھ دانیا صاحبہ کی والدہ مجرود ہیں بتا رہی کہ بڑی تکلیف میں تھی جناب تین بھی نے ان کی بیٹی وہاں پہ رہ کیا یہ ذہنی عذیت کا شکار ہو چکی ہے اس وقت ڈیپریشن میں ہے وہ بلکل بولنے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں جب اس نے اپنے حرون آمر لیکت صافی قبر پہ جانے کے خواہش کا اظہار کیا تو وہاں پہ بھی تالے لگے ہوئے تھے وہاں پہ بھی ان کو وہاں پہ جانا نہیں دیا گیا اب ان کی عالی حکام سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی انصاف ہے انہیں ملا جائے اور اس چیف پہ تحقیق کی جائے کہ آمر لیکت ساتھ کی موت کا کون ذمہ دار ہے کون قصور بار ہے اور بقیدہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جس ویڈیو کی بنا پہ ان کی بیٹی کو تین مہینے تکلیف میں رکھا گیا اس ویڈیو کے بھی تحقیق کی جائے کہ ویڈیو کس کے اینڈ سے وائرل ہوئی ہے کیونکہ دانیہ صاحبہ کی والدہ کا یہی کہنا ہے کہ وہ ویڈیو دشرا صاحبہ کے کہنے پہ ہی وائرل کی گئی ہے ان کی بیٹی کے پاس ایسی ویسی کوئی ویڈیو بھی نہیں تھی جی مہینی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اور جلد انصاف دلائے اس کے ساتھ ہی اپنے بیٹے کے اجازت دیں اللہ حافظ مہینی آپ